نمشکار سواغت ہے آپ کا آئی این این چینل پر میں آپ کے ساتھ ساحل نقوی دلی کے اس علاقے شاہین باق سے جہاں این آر سی سی اے اور این پی آر کو لے کر پچھلے اٹھانوے دنوں سے پردرشن جاری ہے اور آج یہاں پہنچے ہیں سنت یووراج جن کے بھاشر اور ان کے بیان آپ سنتے رہتے ہوں گے پردان منتری نریندر موڈی اور امیش شاہ کو لے کر اسی شاہین باق کی زمین سے ایک بیان ان کا بہت وائرل ہوا تھا سنت یووراج جی پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کل جنتا کا کرفیو لگایا جا رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے اپیل کی ہے کہ کوئی اپنے گھروں سے نہ نکلے کیونکہ یہ جو نئی بیماری ہے اس کو لے کر یہ فیصلہ ان کی طرف سے لیا گیا ہے سب سے پہلے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں پہلی بات تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی پرکار سے کوئی بیماری نام کی چیز ہے ہی نہیں یہ کیول ایک ہی چیز ہے کہ بیماری کے نام پر ساہین باقوں کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر بیوہدھان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی پرکار سے کورونا جو کی بیرس بغیرہ ہمارے دیش کے انترکت میں نہیں ہے کوئی اس سے کسی پرکار سے تیجری نہیں ہوگی اور پھر ایک دوسری بات اور کہنا چاہتا ہوں بڑی حس پد ہے ہسنے کی بات ہے کہ اس کی بیماری کا الہز بھی انہوں نے نکال لیا ہے رام دیو کہتا ہے کہ گو مطر پیئے گو کا پساب پیجئے اور میں کہتا ہوں روی سنکر کہتا ہے گو کا گوبر کھائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بھی آگے کہنا چاہو تو کہیے نا میں یہ کہتا ہوں ہمارے دیش کے اوپر پورا بشت حسرہ ہے اور کیسے حسرہ ہے کہ موڈی نے کہا ہے کہ میں 12 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کورونا کو بھگا دوں گا آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیے اور میں آشر کی بات تو یہ ہے کہ بھارت کی جنتہ اس کا پالن بھی کر رہی ہے یہ وہی موڈی ہے کبھی 15 لاکھ کے لیے کہا تھا کبھی کالے دھن کے لیے کہا تھا آج اس پرکار کی بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کورونا نام کے بائرس ہے ہی نہیں یہ تو کیول ساہین بھاگ کو بائرس مان رہے ہیں اور ساہین بھاگ کو ہی روگ مان رہے ہیں اور ساہین بھاگوں کو اٹھانے کے لیے میں 65 ساہین بھاگوں کے انترگتم گیا ہوں دیشوں کے انترگتم ہے ہر جگہ پر سامتی پوروک آندولن ہو رہا ہے تو میں موڈی جیسے کہوں گا آپ نے کا گھروں سے مت نکلو اب یہ ساہین بھاگ گھر بن چکا ہے ہمارا اور یہاں پر صبح ساتھ بجے سے لے کے تم سام کو نو بجے کی بات چھوڑو دوسرے دن سبھے نو بجے تک چپ چاپ رہیں گے نہ کوئی مائک چلائے گا نہ کوئی آئے گا نہ جائے گا جو لوگ یہاں ہیں وہاں پر رہیں گے میں ان کو دھنیواد دوں گا اور میں نے 22 مارچ کا اعلان کیا تھا کہ ہند آرمی کرے گی بہت بڑا آندولن جو کی بھارت بند کا انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی اور موڈی جی نے گھوٹنا کر دی میں بھی کہتا ہوں اس کا تمہارا سمرتن کر رہا ہوں موڈی ہم کو ڈرانے کے لیے گھوٹنا کر رہے ہیں دیس کے انترکت میں بھیت کرنا چاہ رہے ہیں پرانتو 22 مارچ کو کیول caa اور nrc باپس لو اس کا بھارت بند ہے اور اس کے لیے کہوں گا موڈی نے کہا ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور بھگوان سے پراتنہ کر ان کو صد بدھی دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کرونا وارس نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے دیس کا کوئی کچھ نہیں بنگاڑ پائے گا ہمارے دیس کے انترکت میں بیماریاں نہیں آسکتی ہیں اور موڈی جی آپ کو یہاں آ کر کے اپنی بات کو کہنا پڑے گا ان لوگوں کا سننا پڑے گا اور میں کہتا ہوں اس کالے کالوں کو باپس لینا ہوگا آپ نے کہا کہ گائے کا جو متر ہے اس کا علاج نہیں ہے کرونا وارس کا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے بڑے بڑے جو سنت ہیں بہت سارے بڑے بڑے جو سوامی ہیں وہ گو متر پارٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور باقاعدہ اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے اور ایک لوٹے میں گائے کا موتر پیا بھی جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کی چائے گائے کا موتر ہو چائے اوٹ کا موتر ہو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیز چائے سوائے موتر ہو جسے کی اسے لوگ جو کی ایک بیماری کا جو کی نام دے کر اس کو پیتے ہیں میں کہتا ہوں گلت ہے ان بیماریوں کے لیے عوصدی بننی چاہیے مانبتہ کا اتنا تو دھیان رکھو کس چیز کو آپ پی رہے ہو آپ گو متر کو پویتر مانتے ہو پیتے رہیے پرمت میں نہیں مانتا ہوں تم گو گوبر کو جو کی کھانے کی چیز مان رہا ہو میں نہیں مانتا ہوں کوئی جو کی اونٹ کے پساب کو جو کی پویتر مان کے پینا چاہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں میں یہ کہتا ہوں بیماریوں کے عوصدیاں ہوتی ہیں عوصدیاں بنانی چاہیے عوصدیاں چاہیے یہ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے یہ بچکنی باتیں ہیں جس پکار سے موڈی کرتے رہتے وہی کام اس سمیں ہو رہا ہے میں موڈی جی کہوں گا بش تمہارے اوپر ہس رہا ہے بش ہمارے اوپر اس لیے ہس رہا بتاؤ گو موتر سے علاج ہو رہا ہے گو کے گوبر سے علاج ہو رہا ہے اور موڈی جی کہہ رہے ایک دن بند کرنے سے بھارت کو بیماری چلی جائے گی ایسا موڈی جی آپ نے اب تک دیش میں دیش کی ہسی کر آئی ہے آج بھی ہسی کر آ رہے ہو میں نبیدن کروں گا اب یہ کالے کانون کو باپس لو آپ ان کو کسی پرکار سے ڈرہ دھمکا کر کے بھگانا چاہو گے یہاں سے کوئی نہیں بھاگے گا یہاں میری ماتا بہن بیرنگ نا ہے رانی لکشمی بھائی ہیں چاند بی بی ہیں اور دھیان رکھو یہ کالا کانون باپس لینا ہی پڑے گا آپ کو اتر پردیش کے جو حالات ہیں اس وقت جس طرح سے اتر پردیش میں سرکار چلائی جا رہی ہے جس طرح سے رول لاغو کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر ایک تانہ شاہی جو فرمان ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں پوسٹر لگائے جا رہے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھیں گے سنت یوراج اور اس پر کیا کہیں گے کیونکہ ایک یوگی ہیں جو کی اتر پردیش کے مکھے منتری ہیں وہ پوسٹر لگا رہے ہیں کہ یہ دنگائی ہیں یہ دیش دروئی ہیں اور وہ پوسٹر لگا رہے ہیں ان کو جا کر کے ماریے پوسٹر لگانے کا مطلب اس میں پتا ہے ٹھکانہ ہے فون نمبر ہے اور ان کے یہ بتایا گیا کہ یہ دنگائی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کے مارنے کا اور دنگا بھڑکانے کا کام تو تم خود ہی کر رہے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یوگی جی آپ دنگائی نہیں ہمت ہے تو نکھلوں میں بینا پولیس کے ایک بار گھوم کے دکھا دیجئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ پوسٹر ہند آرمی بہت جلدی سے جلدی پھار دے گی اور اس پکار سے مانبتہ کا حنن کر رہے ہو اور یہ مانبتہ کا حنن کرنا ٹھیک نہیں ہے پوسٹر لگانا ٹھیک نہیں ہے یوگی ہٹلر سائی زیادہ کر رہا ہے لوگ تنتر کا حنن کر رہا ہے میں ان کا پورا پورا بروت کرتا ہوں ان کو مکشمنتری رہنے کا عدکار نہیں ہے انہیں جلدی سے جلدی تیاک پتر دینا چاہیے آخری سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ہماری جو دلی پولیس ہے جو تمام علاقوں کے ایسے چو ہیں وہ پورے علاقے میں گشت کر رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کل کرفیو ہے پردان منتری نریندر موڈی نے اعلان کیا ہے تو کل کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے اگر یہ جنتا کا کرفیو ہے تو پھر اس میں پولیس کیوں انوالڈ میں کیا کہا رہا ہوں کہ اول یہ ساسن ستہ کا کیول اتنا ہے موڈی جی دھیان بٹانا چاہتے ہیں بھارت کے انترکت میں جنتا سائن واگتیاریوں سے دھیان بٹائے وہاں سے میڈیا ہٹا دی گئی ہے کیول سوشل میڈیا تھا ہم لوگوں کو سارا رہ گیا ہے یہ کیول لوگوں کو پرتاڑت کرنے کے لیے ناٹک کر رہے ہیں کہ تمہیں جو کی کرونا ہو جائے گا تم کو اٹھنا پڑے گا اس پرکار کی پلاننگ ہے اور کسی پرکار سے کوئی بھی بات نہیں ہے یہ کیول ایک پاگلپنے اور کچھ نہیں ہے ڈیسان صاحب آپ نے سمجھتے کرونا وائرس چل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کرونا وائرس چل کہاں رہا ہے دیش کے انترکت میں اتنے سے کرونا کرونا کہہ رہا ہے چال لوگ مرے ہیں اور وہ بھی بڑھے مرے ہیں وہ بڑھے تو اپنے آپ ہی مرے ہیں پھر آپ کے ہاتھ میں ماسک کیوں ہیں میں اسی لئے پہنا نہیں ہے یہ بھی کرونا وائرس ہوتا تو میں پہنتا مکس مجھے تو جبردستی دے دیا گیا بہت شکریہ بات کرنے کے لیے تو یہ سنت یوبراج ہیں جو شاہین باغ پہنچے ہیں اور شاہین باغ کی یہ جو مہلائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان تمام مہلائوں سے سنت یوبراج نے ملاقات کی ہے اور ایک بہت بڑا پیغام انہوں نے دیا ہے کہ شاہین باغ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا پردرشن یوں ہی جاری رکھیں یہ صرف ایک سازش ہے کرونا وائرس نام کی کوئی بیماری دیش میں ہے ہی نہیں ایسا دعویٰ بھی سنت یوبراج نے کیا ہے دلیسہ این این چینل کے لیے ساحل نقوی